عوام کے سامنے آپ کی ساری گفتبو میں جو زیادہ ذکر ہوئے وہ آپ کی والدہ کا ہوئے والد صاحب کا آپ نے ذکر بہت تھوڑا کیا ہے والد صاحب کی باتیں کافی لوگوں کو نہیں پتا یہ دو تین باتیں مشہور ہیں والد صاحب کے لیے کہ ایک جگہ تو میں نے کوئی کہہ دیا تھا کہ والد صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا جو میں بہت چھوٹی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا اور کچھ جگہ پر میں نے ان کے لیے کہا ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی چل بس رہے تھے تو ایسی اسی باتیں گئیں مگر سچ پوچھیں تو پوچھنا ہے حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے والد صاحب زندہ ہیں یا نہیں ہے یا کہاں ہیں مجھے نہیں پتا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں امی کی پیٹ میں تھی تو ابو نے امی کو بہت مارا تھا اور امی کی دات تجنی ہوتے نیچے کے اتنی زور سے مارا تھا کہ دات اندر ہلک کے اندر گز گئے تھے اور خونم خون سیڈیاں تھی امی کی تو نیبرز وغیرہ نے آکے امی کو بچایا تھا ہسپیٹل لے کے گئے تھے تو بس ابو اس طرح کے تھے کہ خوصے والے تھے زمداریوں سے بھاگے ہوئے تھے اور فیملی خاندان بہت اچھا تھا جبکہ مگر ان کو کمانے کا شوق نہیں تھا جو ان کے باقی ہمارے جب تاہیہ چاچا تھے وہ بہت اسٹیبلش تھے مگر ان کو کمانے ومانے کا شوق نہیں تھا تو امی کے باپس کی میں پیسہ تھا پیسے والی تھی امی کے ابو خاندان فیملی بہت رچ تھی تو خیر ابو تھوڑا سیلال جیتا اس طرح سے مارکو ٹائی بھی کرتے تھے بس اس طرح ہی ہوتا تھا دوستی آرہیوں میں جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور بس پیسے اک لیا تھے پیسے دو پیسے دو پیسے یہ ساری چیزیں ہیں فرا دی تو میرے دل سے ابو بیسی ہوتا رہا تھا جو باپ وہ ہوتا ہے جو روٹی کھلائے باپ وہ ہوتا ہے جو زمیداریاں اتھائے باپ ہوتا ہے جو بچوں کی سکولنگ کے لیے سوچے باپ کو نہیں ہوتا جو پیدا کرتے باپ تو وہ ہوتا ہے جو پیار سے روٹی کھانے والا کھساتا ہے اور پچی کی فکر کرتا ہے اس کے فیوچر کی بیٹی ہو بیٹا ہو جو بھی اس کی فکر کرتا ہے ہمارے ابو نہیں کرتا ہے ہماری امی ہی ہمارے ابو تھی ہماری امی ہماری ماں بھی تھی ہماری پالا پرسار جب بڑی ہوئی تو ایک حسط ہی دل میں سکول جاتی تھی تو دیکھتی تھی میری فرینڈ کی اببو پکرنے آرہے ہیں وہ کو اپنے اببو کا بطا رہی ہے میرے اببو نے یہ دلائیا میرے اببو نے وہ توائی دلائیا یہ دلائیا اندر جلد پیدا میری کبھی ان لڑکیوں سے بنی نہیں جن کے اببو زندہ ہوتے تھے ہر دوست سے پوچھتی تھی اپنی امی کو پیار کرتی ہے اببو کو زیادہ کسی نے کہہ دی اببو کو دوست بنی نہیں سکتی تھی کسی نے کہہ دی اببو کو میری بیس پرینڈ ہے تو جب میں بڑی ہوئی مجھ سے لوگوں نے پوچھنا چلو گیا کہ اببو کھا ہے اببو کھا تو انتکال ہو گیا اببو تو چلے گئے کب کا ہمارے بیچ نہیں ہے اببو اللہ تعالیٰ ان کو جندت نصیب کرے ایسے بول بول کے میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی ماف تو کر دیا کیونکہ وہ امی کے شورت ہے اس لیے نہیں کہ ہمارے باپ ہیں امی کے شورت ہے اس لیے ہم نے ماف کر دیا مگر یہ بات کوئی ٹھیک نہیں تھی جو نے نے ہمارے ساتھ کیا لوگ تو جم کو پریفر کرتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کرنے آتی ہیں خرجے سے صرف بچ کے رہنا چاہتی ہوں کس بات پہ امی سے کبھی مار پڑی ہو کس بات سے نہیں پڑی ہر بات پہ سو جاؤ کھلا کہاں جا رہی ہو گو دیو چپ کھلا ہر بات پہ یہ ہی چلتا رہا ہے پورا بچپن ہے اسی میں گزر ہے اس حسن اور رانائی کا راز ایکسرسائز جاؤگنگ یا کوئی ٹوٹکا دیکھیں ٹوٹکے تو زندگی میں چلانی پڑتے ہیں چاہے خوش رہنے کے لیے یا صحت کے لیے مگر میری زندگی میں میں بھاگتی بہت ہوں جھوٹ سے بھاگ جاتی ہوں لوگوں سے بھاگ جاتی ہوں فراڈ سے بھاگ جاتی ہوں جھگڑے سے بھاگ جاتی ہوں اور ہو擊 خوش رہا ہے اس کو دیکھے بھاگ جاتی ہوں وہ لیے prayer آگ سیکھنے کے لیے لوگ آگ لگاتے ہیں ایمی بے چھردی میں بیٹھ کے آگ زیادی میں وہ بھی دیکھ لیوں تو میں اس سے بھی بھاگ جاتی ہوں تو میں سہت کے لیے بھاگ جاتی ہوں ہے Мری سے زندگی میں بھاگتی ہوں چیز سے بھاگ پر کامبھا کی چیز ہے نا جو آپ کو رسگ بھی دیتا ہیں آپ کو سہت بھی دیتا ہے آپ کو گروومنگ بھی دیتا ہے پھر کیسے مینج کرتی ہے ٹائم جاغنگ کے لئے ایکسرسائز کے لئے بڑا جز حال ہے ویسے لوگوں کو لگتا ہے میں بہت بزی ہوں میں مجھ سے فارے رنسان دنیا کو پیدا ہی نہیں ہوا کام ہی نہیں کرتی میں دیکھیں جب سے شادی ہوئی تو ہارڈلی میں سال کی ایک سیریل کرتی تھی اس کے بعد جب سے فرال پیدا ہوئی ہے تو میں نے سیریلز کو بائکار کرتیا میں سیریلز ڈراما نہیں کر سکتی کس صبح جاؤں میں رات کا ہوں آٹھ گھنٹے کی آبارہ گھنٹے کی شفت میں کرا ہی نہیں سکتی من آٹسٹوں میں نے ہی ہوا تو میں نے اس لئے انکرین کا شعب آج اس کے لئے کہ میں اپنا بولتی چالتی کچھ اچھا ہوں تو میرے لوگوں کو بولنا پسند ہے کہ جو بھی اوٹ پتانگ اوٹ اوٹ پتانگ بول داتی ہوں لوگ اس کو زرہ فولو کر لیتے ہیں تو میں نے کہے چلو ٹھیک ہے پر اسی سٹائل کو بیشتے آگے جب یہی لوگ پسند کرتے ہیں یہی بولو اسی کا جو ہے زرہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں نے ہوسٹنگ کی فیلڈ اپنا لی اور میں سب ہوسٹنگ میں ہارڈلی دو تین چار یا چھے گھنٹے دیتی ہوں اور باقی ٹائم فررال کو دیتی ہوں اور سوپا سوپا آٹ جاتی ہوں کیونکہ میں ماشاءاللہ بولانے چاہیے مگر لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے ابھی بھی آپ آئے ہوئے تھے تو میں اندر پہلے اپنے نماز کا کام کری تھی جو میرے میڈیا کے لوگ ہیں یہ جانتے اس بات کو مجھے لگتا ہے آج تھوڑی سی دیل کی بھی رسی پکڑی ہوئی تو اس لیے اللہ میں نے میرے بھی راستے آسان کیے کبھی اتفاق ہوا حاج پہ یا عمرے پہ جانے کا نہیں جان نہیں سکی امی کا انتقال کینسر سے ہوا تھا تو امی کی بہت بوری حالت تھی بہت سفر کی امی نے آپ کو پتہ کینسر پیشنٹ کیا ہوتا ہے بتا ہی نہیں کہ امی جا رہی ہے امی کا ویزا ویزا لگ گیا تھا میرا بھی ہو گیا تھا میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بناتا زندگی پہلی مرتب پاسپورٹ ہی اس چکر میں بنوایا تھا کہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہم ہاں پہ زیارت کریں گے تو بس امی کا بلابہ آ گیا امی چلی گئی تو جہاں پر امی چلی گئی تو آپ کو پتہ ہے ستر ماہ اسے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کی ذات پھر نہ عمرہ ہو سکا نہ کچھ مگر یہ ہے کہ خوش بہتا ہے آج کل کا جو دور ہے لوگ تو جم کو پریفر کرتے ہیں پارک تو مجھے اتنے آباد نظر نہیں آتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کرنے آتی ہیں دیکھیں پارک میں ایک تو مزہ آتا ہے فریشنس ہے کیا پھول کیا ہریالی کیا ویدر پھر تازہ ہوا ہے نا اب یہ ساری چیزیں یہاں پر ملتی ہیں وہ رہے گا سامنے کیا خوبصورت ہریالی اور پھول کیا خلیان اب یہ دیکھتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے فریشنس کی فیلنگ آتی ہے آپ جم جاتے ہیں وہاں پر سفت میوزک ہوتا ہے دھر 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 اور تریڈمیل کے اوپر آپ نے بیس سے پچیس منٹ ووک کرنے دوسرا ایک دوسری کی شکلے دیکھنی ہے وہ کیا کرنے ہیں آنٹی اچھا اچھا دوسری گوست بونا شروع جاتی ہے کوئی اگر کوئی دوست مل جائے آپ کو اچھا فلانی کے ماں یہ ہوا ہے فلانی کے ماں وہ ہوا ہے یہ باتیں کرتے کرتے آپ کا ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے اور آپ بات نہیں کرتے تو لوگ کتے ہیں اٹیٹوڈ بہت دکھا رہی ہے ٹھیک ہے پھر پچاس سا روپے مہینہ آپ پے کرو جم کا اس کے بعد انسٹرکٹر کا بھی پے کرو فضول کا خرچ ہے کہ نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر آؤ تھوڑی سی یوگا سٹیپس کرو آپ کو ٹوٹکا گرل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے کونسٹ ٹوٹکے بتاتی ہے امی حکیم تھی نا تو امی بچپن سے کیا کرتی تھی کوٹوایا کرتی تھی دوائیاں ماجون بنوایا کرتی تھی اب اتنے سوارے امی کی کلائنٹ آتے تھے کوئی کسی بیماری کا مریض ہوتے تھے کوئی کسی کو کچھ امراز ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ دوائی چاہیے اب امی کے پاس اتنے فسرن نہیں ہوتے تھے ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی وہ دوائیاں مناتی تھی امی کے ساتھ گولیاں میٹھی گولیاں سب تو پھر میں کیا کرتی تھی کہ امی کے ساتھ ہی گسی رہتی تھی جیسے یہ میرے اندر گسی رہتی ہے اسی کے عمر سے میں دوائیاں امی کے ساتھ مل کے کھوٹی ہوں تو وہ ساری دوائیوں کی نا تھوڑی بہت ریسپیز مجھے بتا ہے کورما ہے تو بھی ڈائٹ نیہاری ہے وہ بھی ڈائٹ تو میں ان کھانوں کو بھی ڈائٹ بنا دیتی ہوں کس بات پہ امی سے کبھی مار پڑی ہو کس بات سے نہیں پڑی ہر بات پہ تو جا کھالا کھانا جا رہی ہو گولیا چپکڑا ہر بات پہ یہ ہی چلتا رہا ہے پورا بچپر نے اسی مکزر ہے اور ماں کی ڈاٹ یہ والی اگر آپ لینگویج ماں سے نہیں سنتے تو ماں مانی لگتی اب آج کل کے دور میں دیکھ رہی ہوں جو ماں آگئی 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 سویٹھارٹ you're okay all right listen your papa is calling you you go there sit with your papa okay i'm coming all right سنتے ہی نہیں ہے بچھے اور اگر میں ستنا بول ابو بلا رہے ابو کے پاس جا کے بات میں آت رہا okay چال جا میرا بچھا چلی جائی ہے ہے یہ جو